بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنابدو و یا کنستاین میں آج ایڈرڈ یونیورسٹی میں آپ سے خاص بات کرنے آیا ہوں دیکھیں آپ اچھا آپ نے بڑے آرام سے میری بات سن رہی ہیں کیونکہ ایڈرڈ یونیورسٹی کبھی کبھی ایک قوم کی تاریخ میں ایک ایسا وقت آتا ہے جب ہر شہری کے اوپر اور خاص طور پہ اس قوم کی یوتھ نوجوان ان کے اوپر یہ لازمی ہو جاتا ہے فرض ہو جاتا ہے کہ وہ رائے حق کے لیے اپنی آواز بلند کریں ظلم کا مقابلہ کریں نا انصافی کے سامنے سر جھکائے نہ نا انصافی کا مقابلہ کریں تو میں آپ سب کو آج جس تاریخ کے مور پہ پاکستان کھڑا ہے میں آج آپ سب کو کہنا چاہتا ہوں اور میں پہلے شروع کرتا ہوں ایرسٹوٹل سے ایرسٹوٹل دنیا کا ایک بہت بڑا فلوسفر تھا گریک فلوسفر ڈھائی ہزار سال پہلے اس نے ڈھائی ہزار سال پہلے کہا کہ اگر معاشرے میں ظلم ہو اور نانصافی ہو تو اس کے سارے شہری اس ظلم اور نانصافی کے سامنے کھڑے ہوں گے سوائے دو طبقوں کے جو بزدل جو ڈرتے ہیں جو خوف زدہ ہیں اور جو دوسرا طبقہ خود غرض ہے جو صرف اپنا سوچتا ہے کہ اگر وہ کمفٹیبل ہے اگر اس کی فیکٹری چل رہی ہے اس کی دکان چل رہی ہے گھر چل رہا ہے تو وہ بزدل اور خود غرض صرف وہ ظلم کا مقابلہ نہیں کرتے اس کے علاوہ سارے اس قوم کے شہری ظالم کے سامنے سٹینڈ لیتے ہیں اور جب میرے ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو رائے حق پہ لگانے کی تبلیغ شروع کی تو انہوں نے بھی کہا کہ جہاد مسلمان پہ فرض ہے اور جہاد کیا ہے نہ انصافی کے سامنے آواز بلند کرنا ہاتھ سے بھی کر سکتے ہو زبان سے بھی کر سکتے ہو بدقسمتی سے زیادہ تر ہمارے جو ملک میں جہاد ہو رہی ہے وہ صرف دل میں ہو رہی ہے گھروں میں بیٹھ کے بچارے کرتے ہیں کہ دیکھیں کتنا ظلم ہو گیا کہ بڑے بڑے ڈاکوں کو چھوڑا جا رہا ہے صرف چھوٹے چھوڑ جیل میں جاتے ہیں کہ ایک ملک کا نظام ایسا بنا دیا ہے کہ اگر آپ نے آج ڈاکہ مارنا ہے تو چھوٹی چھوڑی نہ کرو بڑا ڈاکہ مارو آج یہ حال ہے ہمارے ملک کا کہ میں جس کو پچاس سال سے پاکستانی قوم جانتی ہے کیونکہ میں ان چوروں کے سامنے کھڑا ہوا ہوں ہر روز میرے پہ نئی ایف آئی آر کرتی ہے میں عدالت میں جاتا ہوں ہر روز جاتا ہوں ابھی اس فنکشن کے بعد پھر میں عدالت پہ جاؤں گا اپنی زمانت کروانے کے لئے لیکن لیکن میرے پاکستان کے مستقبل کے نوجوان جنہوں نے اس ملک کو انشاءاللہ لیڈرشپ دینی ہے میں آج آپ کو ایک ایک میری یاد میرے نوجوانوں سنو سنو ایک سب کے لئے آپ سب کے لئے ایک وہ آدمی آپ کے ساتھ نے کھڑا ہے جس نے مختلف دنیا میں مختلف چیلنج لیے ہیں کرکٹ سے شروع ہوا اور ہسپیدال بنا کے اور پھر پولٹکس میں مغربی بھی مغربی کلچر بھی دیکھا ہے اپنا بھی دیکھا ہے ساری دنیا دیکھئے تو میں آج آپ کو تجویز ایک سب سے پہلے یہ دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اللہ نے آپ کو اپنی سب سے عظیم مخلوق بنایا ہے اشرف المخلوقات اور اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ تم انسان کے سامنے جھکو اور جب شیطان نے کہا کہ میں تو آگ کا بنا ہوا میں کیوں اس کے سامنے جھکو تو اللہ نے اسے کہا کہ تمہیں بھی نہیں پتا کہ میں نے انسان کو کتنی صلاحیت دی ہے کتنی پاور دی ہے ہم سب میں ہم سب نے اللہ نے وہ صلاحیتیں دی ہیں کہ ہم جو چاہے ہم کر سکتے ہیں لیکن جو ایک سب سے بڑی رکاوٹ انسان کی پرواز میں سب سے بڑی رکاوٹ ایک کیا رکاوٹ ہے پھر سے پھر سے پھر سے ایک سب سے بڑی رکاوٹ اور بھی رکاوٹیں ہیں لیکن سب سے بڑی رکاوٹ ایک ہے سنو 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 اور وہ ہے خوف خوف یاد رکھیں کہ ایک بزدل انسان کبھی لیڈر نہیں بن سکتا وہ نواز شیف بن جاتا ہے وہ جب مشکل آتی ہے دم دبا کے لندن بھاگ جاتا ہے آج تک اور یہ یہ آپ نے جو ابھی بات کی یہ جو ابھی آپ نے بات کی کہ جو انسان کی پرواز اوپر لے کے جاتی ہے وہ ہے آزادی کبھی کبھی آج تک غلاموں کی پرواز اوپر نہیں ہوئی غلام اچھے غلام رہتے ہیں غلام جوتیں پولش کرتے ہیں لیڈر آزاد ہوتے ہیں تو یہ سنے ذرا سب سے چیز خوف انسان کو زمین پہ رکھتا ہے جس طرح مولانا رومی نے کہا کہ جب اللہ نے تمہیں پر دیئے کیوں چونکیوں کے طرح زمین پہ رینگ رہے ہو ہم سب کو اللہ نے پر دیئے ہیں اور ایڈر ایڈ یونیورسٹی آپ یہ میری بات آج یاد رکھنا کہ یہ ایک اللہ نے کسی وجہ سے پاکستان بنایا تھا اس کا ایک بڑا عظیم نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا اور اور میرا تیرا رشتہ کیا محمد الرسول اللہ ہمارا رشتہ یہ ہمارا رشتہ یہ تھا کہ بس شاک ہماری کوئی پشتوں بولے کوئی سندھی بولے کوئی سرائی کی بولے کوئی اردو بولے لیکن ہمارا رشتہ تھا کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے والے سب ہیں اور ان کا راستہ ان کا راستہ وہ جو اقبال کہتا ہے شاہین اقبال کا شاہین یعنی وہ زنجیریں توڑ کے اوپر پرواز کرتے ہیں جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے لوگوں کی رزنجیریں توڑی تو تاریخ بتاتی ہے کہ چند سالوں کے اندر دو سوپر پاورز ان کے سامنے گھٹنے ٹیک گئیں اور انہوں نے دنیا کی امامت کی کیونکہ میرے نبی نے انسانوں کی زنجیریں توڑ دی اور لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ کہ ہم کسی کے سامنے نہیں جھکتے ہیں جس میں صرف پتھروں کی مورتیاں نہیں یہ جو بد پیسے کا بد خوف کا بد لالچ کا بد میں کا بد جو جہاد اکبر ہے کہ اپنے آپ کو اپنی نفس پہ قابو پانا یہ سب راستے میں رکاوتیں ہیں انسان کی پرواز کی تویلٹ یونیورسٹی میں آج آپ کے پاس کیوں آیا ہوں آپ سب کو تیار کرنے کے لیے یہ ہے یہ وہ وقت ہے ایک دفعہ تحریک پاکستان میری والدہ جب آپ تیری سٹوڈنٹ تھی ان سب نے اس تحریک پاکستان کے اندر جدو جہد کی تھی ملک کو ازاد کرنے کے لیے اور آپ اس ملک کی حقیقی آزادی لینے کے لیے آپ سب نے جدو جہد کرنی ہے کیونکہ کیونکہ زنجیریں گرتی نہیں توڑنی پڑتی ہیں آزادی ملتی نہیں چھیننی پڑتی ہے یہ جو امریکہ کی سازش کے زہر امریکہ کی سازش کے تحت ہمارے اوپر جو چور مسلط کیا ہیں جو تیس سال اس ملک کو چور لوٹ رہے تھے ان کو جو مسلط کیا گیا امریکہ کے غلاموں کو ہمارے اوپر بٹھایا گیا اور یہ چور سارے اپنے کیسز غتم کر رہے ہیں اربو روپے کی چوری کے کیسز ہر روز ان کے ختم ہو رہے ہیں عوام عوام منگائی میں ڈوب رہی ہے معیشہ تباہ کر دی پرائیم مینسٹر جا کے امریکہ میں بھیگ مانگ رہے کہ ہمیں پیسے دے دو نہیں تو مر رہی ہے شرم ان کو خود نہیں ہے ملک کو ظلیل کر رہا اور پھر قوم کو مکروز کر کے یہاں سے پیسہ چوری کر کے باہر سارے باہر بڑے بڑے محلات میں رہ رہے ہیں ملک میں آتے ہیں حکومت کر کے لوٹ کے پیسہ پھر باہر چلے جاتے ہیں اور لوگوں کو سمجھتے ہیں کہ بیٹ بکریہ ہیں اس لیے میں آپ سب کو کال دوں گا سب سے آگے میں خود ہوں گا اور میں یہ تو چھوٹی چیز ہے جان کی قربانی دینے لیے تیار ہے اور آپ نے میں مستقبل کے لیڈر جو سامنے آپ کھڑے ہیں آپ نے سب نے تیاری کرنی ہے اور یہ نہیں سبجنا کہ یہ سیاست ہے یہ جہاد ہے وہ ملک جس کے جس کے اوپر ایک کیبنٹ بیٹھی ہو جو ساٹھ فیصد کیبنٹ زمانت پہ ہو کرپشن پہ ہو ابھی کراچی کے اندر انہوں نے سن کا گورنر بنایا جو مجلم ہے آج اس پاکستان میں آج اس پاکستان میں جب تک کوئی جرم نہ کیا بڑا ہوتا نہیں ملتا اور اس لیے ہم اس قوم نے آپ نکل نا اور میں نے آپ سب کو کہا ایک یہ سن لیں ایک منٹ سن نوجوان یہ سن آپ یاد رکھنا کہ دنیا میں جب دنیا کے اندر انقلاب آئے ہیں سب سے زیادہ طالب علم اس میں شرکت کی ہیں انڈونیسیا میں ڈکٹیٹر کو اٹھانے کے لیے کالج کے سٹوڈنٹس نکلے یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس نکلے امریکہ کے اندر جو سیول رائٹس مومنٹ تھی اس میں سب سے زیادہ یونیورسٹی کیمپسز میں نوجوان اس نائنصافی کے سامنے کھڑے ہوئے ویڈ نام وار ہوئی اس کے خلاف نوجوان نکلے یونیورسٹی سٹوڈنٹس نکلے اور اس لیے آج آپ سب نے تیاری کرنی ہیں میرے ساتھ انشاءاللہ زیادہ دیر نہیں میں کال دینے والا ہوں سو آپ نے ایر ایڈ یونیورسٹی ہم سب نے یہ فیصلہ کیا ہم نے سب نے فیصلہ کیا ہے کہ اس بار یہ قوم کھڑی ہو گی یہ جو چوروں کا ٹولہ اوپر بٹھایا ہے اور ان کے ہینڈلر ان کے سامنے ساری انشاءاللہ قوم کڑی ہوگی اور اس ملکوں حقیقی طور پر ازاد رکھیں گے پاکستان زندہ بار